بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز طرح بام مسند امام عظم کا آج سبق نمبر پندرہ ہے اور اس سبق کے اندر ہم رو اعتباری تعالیٰ میں اختلاف کی تفصیل پڑھیں گے وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادٌ عَنَا بِحَنِيفَةَ عَنِ اسْمَعِيلَ ابنِ عَبِي خَالِدٍ وَبَيَانِ ابنِ بِشْرٍ عَنْ قَيْسِ ابنِ عَبِي حَازِم قَالَ سَمِعْتُ جَرِيرَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كَمَا تَرَوْنَ هَذَا الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدَرِي لَا تُظَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَانْظُرُوا اللَّهَ تُغْلَبُ فِي صَلَاةِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا قَالَ حَمَّادٌ یَعْنِ الْغَدْوَةَ وَلَعْشِيَّ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ عدرت قیس بن عبی حازم فرماتے ہیں میں نے جلیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے بے شک تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح کے چودویں کے رات کے چاند کو دیکھتے ہو لَا تُظَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ تمہیں اس کے دیکھنے میں اعزاء نہیں دی جائے گی یا لَا تَظَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ تمہیں اس کے دیکھنے میں دشواری نہیں ہوتی خیال رکھنا دھیان رکھنا کہیں سورج طلوع ہونے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے والی نماز کے بارے میں تُغلبو تم مغلوب نہ ہو جانا یعنی شیطان تم پر غلبہ حاصل نہ کر لے قَالَ حَمَّاد یعنی الْغَدْ وَتَوَلْعَشِيَّ حَمَّاد فرماتے ہیں قَبْلَ طلوع الشم سے مراد جو ہے وہ فجر کی نماز ہے اور قَبْلَ غُرُوبِحَا سے مراد آشیہ یعنی زور اور آثر کی نماز مراد ہے ان دو نمازوں کو اس لیے خاص کیا کیونکہ روح تباری تعالیٰ میں ان دو اوقات کی نمازوں کو بڑا دخل حاصل ہے اس لیے یہاں پر ان کو خاص کیا ہے کہ کہیں یہ نمازیں تم سے فوت نہ ہو جائیں یعنی شیطان تم پر غلبہ حاصل نہ کر لے عزیز طلبہ اس روایت کے اندر روح تباری تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے وہ آخرت میں اہل ایمان کو نصیب ہوگا اہل السنہ والجماعہ کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے مسلمہ عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیدار نصیب فرمائیں گے لیکن مہتذلہ خوارج یا اس طرح کے جو فرقِ ذالہ ہیں ان کا یہ مذہب ہے کہ انسانی آنکھ سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں ہے چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں تو ان کا یہ کہنا کہ انسانی آنکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتی اور اہل السنہ والجماعہ کا یہ مسلمہ ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ اپنے جو ہے وہ بندوں کو جو ہے وہ ان کی درجات کی بلندی کا ایک سبب ہوگا جتنے جس کے درجات بلند ہوگے اس کو اتنا ہی دیدار نصیب ہوگا جس کے درجات کم ہوں گے اس کو کم دیدار نصیب ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سعادت مندوں میں سے جو ہے وہ فرمائے اور ہمیں آخرت میں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے مہتذلہ کا یہ کہنا کہ انسانی آنکھ جو ہے وہ دیدار کا دیدار نہیں کر سکتی نہ دنیا میں یہ ممکن ہے اور نہ ہی آخرت میں اس پر وہ دلیل قرآن کریم سے بیان کرتے ہیں لا تدرکو اللبصار وہو ایدرکو اللبصار سورہ انعام کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی تو یہ واضح دلیل ہے ان کی وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ انسانی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی تو لہٰذا نہ دنیا میں کر سکتی ہے نہ آخرت میں کر سکتی ہے اسی طرح ان کی دوسری دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دیدار کا مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ دیدار نہیں کر سکتے تحمل نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے اسرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ وہ پہاڑ پر میں تجلی ڈالتا ہوں تو جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا تو یہ دیکھ کر فخر موسیٰ علیہ السلام گر پڑے تو یہ بھی ان کی دلیل ہے جب اللہ تعالیٰ خود اپنے پیغمبر کو جو صاحب کتاب پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ تم میرا دیدار نہیں کر سکتے تو اور کسی کی کیا حیثیت ہے لہٰذا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا یہ مہتذلہ کی دوسری دلیل ہے مہتذلہ کی تیسری دلیل حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شب میراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا وہ انکار کرتی ہیں اس روایت میں کہ حضرت عاشر فرماتی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہو تو یہ بھی ان کی دلیل ہے اس وجہ سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ جو ہے وہ انکار کر رہی ہیں دیدار باری تعالیٰ کا تو ہم کیسے اس کو مان سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے چاہے وہ دنیا ہو یا آخرت ہو اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام نے روح تباری تعالیٰ کے مطالق سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نور انی اراہو تو یہاں پر دونوں طرح سے روایت ہو سکتی ہے دونوں طرح سے اس کا ضبط کیا گیا ہے انی اور انی تو یہاں پر موتظلہ کی دلیل اس طرح بنے گی وہ کہیں گے نور انی اراہو میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ تو نور ہے لیکن یہی روایت جو ہے اگر اس کو انی پڑا جائے انی کی بجائے اس کو استحفام کی بجائے روح مشبہ بالفعل میں سے شمار کیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں انقریب دیدار کروں گا بے شک میں دیدار کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا یہ مطلب ہو جائے گا تو اس صورت میں یہ اہل سنہ والجماع کی دلیل بنے گی لیکن اگر استحفام کے ساتھ اس کو ضبط کیا جائے اس کو استحفام مانا جائے ان نہیں پڑا جائے تو اس صورت میں یہ موتظلہ کی دلیل بنے گی اہل سنہ والجماع جو ہیں ان کے دلائل تو پہلی دلیل تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وجوہی یوم اذن ناظرہ الہرب بہا ناظرہ یہ جو آیت ہے اس میں روح اتباری تعالیٰ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے ترو تازہ ہوں گے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے جو ہے وہ فیضیاب ہوں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو نصیب ہوگا تو پھر ہمیں بھی اس بات کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اہل ایمان کو جو ہے وہ دیدار نصیب فرمائیں گے ان کو دیدار ضرور ہوگا دوسری دلیل یہی حدیث باب ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح چودوی کا چاند جو ہے اس کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی اس میں کسی قسم کی دقت نہیں ہوتی اس میں مشکت نہیں ہوتی بلکل واضح ہوتا ہے اسی طرح قیامت کے دن بھی تم اپنے رب کو دیکھو گے ستراؤنا ربکم تم اپنے رب کو دیکھو گے آپ آخرت میں بھی جو ہے آپ کو اللہ تعالیٰ کا جدار نصیب ہوگا چودوی رات کا جب چاند چمکتا ہے تو وہ کسی سے پوشیدہ نہیں رہتا تمام دنیا اس کو دیکھتی ہے تمام لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو اسی طرح جس طرح چاند واضح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی مومنین کو نصیب ہوگا اور اہل جنت کو نصیب ہوگا یہ دوسری دلیل ہے اہل سنہ والجماع کی محتضلہ کے دلائل کا جواب تو محتضلہ نے جو دلیل پیش کی لا تدرکو اللبصار وہوہ یدرکو اللبصار اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو انہوں نے ذکر کیا آیت کریمہ جس میں موسیٰ علیہ السلام نے مطالبہ کیا اللہ تعالیٰ نے تجلی ڈالی پہاڑ پر اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے تو ان نصوص سے مراد جو ہے وہ دنیا میں دیدار کی نفی ہے ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ دنیا میں دیدار کی نفی ہے آخرت میں دیدار کی نفی نہیں ہے اور اہل سنہ والجماع بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کی آنکھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نہیں کر سکتی آخرت میں جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان آنکھوں کو جو ہے ان آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت پیدا فرمائیں گے وہ آنکھ دنیا والی آنکھ نہیں ہوگی دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادراک کا معنی ہے احاطہ تو لہٰذا کوئی آنکھ احاطہ نہیں کر سکتی اس کا یہ مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیدار نصیب نہیں ہوگا اور دوسری دلیل جو تھی ان کی حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے وہ رویت باری تعالیٰ سے انکار کرتی ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار باری تعالیٰ سے انکار یا ان کی اپنی ذاتی رائیتی دیگر صحابہ اکرام کو اس سے اختلاف تھا صحابہ اکرام سے رویت باری تعالیٰ کی روایات منقول ہیں اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ ان کا ذاتی موقف تھا ذاتی رائیتی باقی صحابہ اکرام کو اس سے اختلاف تو لہٰذا اس بنیاد پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان روایات کو ٹھکرا نہیں سکتے جن کے اندر روح اتباری تعالیٰ کا ذکر ہے لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے روح اتباری تعالیٰ میں اختلاف کی تفصیل پڑی ہے اہل سنہ والجماع کے نزدیک اللہ تعالیٰ آخرت میں مومنین کو اہل جنت کو دیدار نصیب فرمائیں گے جبکہ معتظلہ اور دیگر فرق ذالہ جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہ دنیا میں دیدار ممکن ہے نہ آخرت میں دیدار ممکن ہے دونوں کے دلائل کی تفصیل گزر چکی ہے آخر میں آپ سے دو سوال ہیں نمبر ایک کیا دنیا میں روح اتباری تعالیٰ ممکن ہے نمبر دو روح اتباری تعالیٰ کا انکار کس فرقے نے کیا ہے ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ بوکس میں دینا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ